آپ نے دنیور نالا اور وارٹر سپلائی کے حوالے سے میں آپ کو مقصران کچھ چیزیں بتاؤں گا یہ دو ہزار ساتھ آٹھ میں ہلکتین کا ممبر تھا پاکستار پیپس پارٹی کا آپتہ فیدر صاحب اس نے سب سے پہلے کھان انجیننگ ایک کمپنی ہے اسے ایک ٹینڈر کرواکس سیڈ لاکھ روپے کا فیزیبلٹی بنوایا تھا اس میں دنیور کے نمبر داروں یہ دو ہزار ساتھ آٹھ پہ یہ دیکھیں آپ کمیٹی بھی بنایا تھا اس پیزیبلٹی میں یہ ساتھ آٹھ کا ہے یہ پورا پی سی ون اور اس کی پورے ڈاکومنس یہاں پڑھیں تقریباً تین سو چار سو سفات میں موجود ہیں تو یہ دنیور کے جو چشمہ وارٹر سکیم تھی اس کے اندر صرف یہ تھا کہ روڈ تھا ڈیم تھا پلس پانی تھا تو جب یہ پروجیک ہے پیس ڈی پی کا پچاسی کروڑ کچھ کا پروجیک تھا یہ فیزیبلٹی کھان انجیننگ کمپنی کا اس کے بعد یہ فیزیبلٹی بنا کے تیار کر کے ان لوگوں نے پیس ڈی پی پروجیک تھا تو وفاق بیٹھ دیا کیونکہ گلکت بلدستان کے اندر پرویجن نہیں ہے اتنا بیس کروڑ سو پر دینے کا یہ پچاسی کروڑ کا تھا تو یہ وفاق بیٹھ دیا جب مسلم لکھ نون کی گورمنٹ وفاق میں آگئی تو مسلم لکھ نون کی گورمنٹ نے یہاں گلکت بلدستان میں سیاست کرنا تھا تو ان لوگوں نے اس پروجیک پہ سیاست سیٹارٹ کیا حفیظ الرحمن صاحب ہمارے حلقے میں ہمارے شریف صاحب ہوتے ہیں ان لوگوں نے یہ پی سی ون میں نے خود شریف صاحب کو پوچھا شریف صاحب نے حفیظ الرحمن کی طورہ الگ جان سٹیڈیم میں یہ پی سی ون جناب نواز شریف صاحب کو دیا صاحب نے 90 کروڑ روپے کا سٹیڈیم میں اعلان کیا لگ جان سٹیڈیم میں اس کے بعد جب الیکشن ہوگئے گلکت بلدستان میں نون لکھ جیت گئے نون لکھ نے روٹائز کیا کہ ہم چشمے کا پانی لائیں گے کیسے سیاست رہتے ہیں کسی بھی آپ پیسی پیسیوان کی بھی آپ پہ جب ان کو مل گیا کلنگ درنگ وارٹر گلکت کے نام سے ان لوگوں نے تین حلکوں میں تین پروجیک رکھا ہلکہ ون ٹو تھری یہ 90 کروڑ کے پیسے ہلکہ ون کو بھی دیا ہلکہ ٹو کو بھی ہلکہ تری کو بھی دیا ہم تو مضمت کرتے ہیں انہوں پی کروڑ روپے شروع دنیور نالے کے تھے یہ ہمارے ہلکے سے ساٹھ لاکھ روپے ان لوگوں نے ہلکہ ایک اور ہلکہ دو کو دیا ہے ہلکہ کروڑ کا اعلان ہونا کے بعد تین حلکوں میں تقسیم کیا تو میں تو یہ مضمت کروں گا ہمارے ہلکے کے لئے دنیور نالے کے لئے 90 کروڑ آیا تھے اس وقت کہ ورک کا منسٹر نے ہمارے ساٹھ کروڑ روپے ہلکہ ایک اور دو کو دیا مضمت کرتا ہوں میں اگر وہ 90 کروڑ روپے آئے دنیور نالے میں لگتے تو دنیور میں ڈیم بھی بنتا دنیور میں پاوروز بھی بنتا روڈ بھی بنتا چشبے کا پانے بھی آتا میں مضمت کرتا ہوں شدد کے الفاظ میں اس کے علاوہ اب اس پہہ پانی کے اوپر دو دفع سیادت ہو چکی ہے اب تین نفعہ اس کے اوپر ہم سیاست کرنے نہیں دیں گے یہ کیونکہ پیسہ عوام کا ہے گلگت ملدستان خاص طور پر دنیور ہلکتین کا عوام کا پیسے ہے ہلکتین کے عوام کے پیسے پہ ایک بندے کو ایک ہی پروجیکت پہ تین دن نفعہ سیاست کرنے ہم نہیں دیں گے کیونکہ اور بھی بھائی بیٹھے ہیں سب میرے سیاست سب کا حق ہے اس حلکے میں خدمت کرنے کے لئے ہلکتین میں کتنے کنڈریٹ اکیسی اور بھائی کو بھی موقع ملنا چاہیے رہی بات دوسرا اس پروجیکت میں جب یہ پروجیکت کے لوٹ خصوٹ سٹارٹ ہو گئے تو ہم کوٹ گئے ہیں کوٹ گئے تو ال جی آری نے بھگدہ کوٹ میں جواب الدعویٰ دیا ہے کہ ہم بتیس سو روپے لے رہے ہیں بتیس سو روپے لے کے ساپ پانی گھر پہنچا تھے یہ اس وقت کے ال جی آری کا جو وکیل تھا جو اور ساپاکل چپ جسٹس ہے گلگت بلدستان آئی کوٹ کا ممبر ہے اس کا بھگدہ دیاو گلدہوہ ہے یہ تو میں یہ کہتا ہوں اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیزی بیلٹی جب نپے کروڑ کی بنی تھی تو ہمارے یہ پیس ٹی پی کا پروجیکت کے لئے یہاں سے پیسی ون چلا گیا اس وقت نو دس میں تو ہمارے واسب نامی ادارے نے گلگت بلدستان کے اندر اس پیسی ون کو اسلام آباد سے اٹھا کے یون ڈی پی بیجا گیا یون ڈی پی سے ان لوگوں نے پچیس بلیون کا فنڈنگ کیا کلین ڈنگ گنگ وارٹر گلگت بلدستان چترالن بلدستان کے نام سے کر کے ان لوگوں نے یہ دیکھو یہ ہمیں جدو میں نہیں بیٹھا ہمیں خرط جو میں یہ بیٹھا کے ان لوگوں نے وہاں سے پچیس بلیون کا فنڈنگ ہو گئی یہ پورے ڈاکمیس اسی میں جو پچیس بلیون ہوا ہے اس کے ڈاکمیسے ہم نے اس ڈاکمیس کو کوٹ میں پی دیا دنیور کورٹ میں دعویٰ میں ہیں دو آزار یارہ میں ان لوگوں نے یون ڈی پی سے فنڈنگ کر کے پچیس بلیون روپے لیا یہ پروجیکٹ تو پیس ڈی پی کا پروجیکٹ تھا دو آزار ستر میں شروع ہوا دنیور کے اندر سیاست کیا میں بازہ کی بات بتاتا ہوں یہاں ایک لوٹ خصوٹ کمیٹی یہاں پہ بنی ہے اس کمیٹی کا کوئی کانونی حیثیت نہیں ہے کانونی کوئی ریکارٹ یا کسی ادارے نے نہ ایسی نے اس کو بنایا نہ ڈی سی نے اس کو بنایا نہ کسی دنیور کے عوام نے اس کو بنا کے ریسٹرٹ کیا کوئی کانونی حیثیت نہیں ہے کل جب کورٹ کے اندر اس چیز پر بیس ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں لمبرداروں نے بنایا ان لوگوں نے کورٹ میں سٹیٹمنٹ اب بار دیا ہے یہ ڈاکمس ہمارے کورٹ کا موہر بھی لگا ہوا ہے یہ ڈاکمس ہمارے پاس ہے کسی بھائی کو پروپ کیلئے چاہیت ہم دے دیں گے کورٹ میں ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں لمبرداروں نے بنایا میں اس پہ بات میں آتا ہوں اب جب اتنے مہنگا پروجیکٹ اتنے مہنگا پروجیکٹ میں اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے کوئی کچھ ہوتا چالیس سرورٹ کا پروجیکٹ میں کم سے کم کوئی ایم آئیو تو سائن ہونا چاہے نا پی 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 موڈ کا پی پی موڈ کا کوئی پروجیکٹ سائن نہیں ہے ریٹن میں عوام گورنمنٹ پلس کسی کے برکل سائن نہیں ہے میں یہ سوال کرتا ہوں ہلکہ ایک کا ممبر جعفر اللہ نے اپنے ہلکے میں کسی پروجیکٹ کو پبلک کے ساتھ بگے دے موہدہ کیا ہے سو روپے کی اسٹام میں یہ جعفر اللہ صاحب کا موہدہ ہے تین چار پانچ سفو میں سو سو اس میں منظور صاحب جو ہمارے خلاف مقدمہ لڑنے والا وکیل کا بھی سائن ہے کون اداس سے جا کے بس ان سے جا کے کون اداس کی آئیوں کی آئیوں تک اس پروجیکٹ میں تیس کروڑ کے اوپر یہ پروجیکٹ میں بغید ایک کمیٹی بنی ہے لیگلی کمیٹی ہم آئی دن نے بنایا ہے بغید ریسٹرڈ ہے گورنمنٹ کی ثروب بنی ہے موہدہ گورنمنٹ کی ساتھ کیا ہے کمیٹی نے کہنے کا مقصد ہے جب یہ کمیٹی بنی ہے تو ان لوگوں نے کنیکشن فیس پچاس روپے رکھا ہے لیگلی بنی ہے یہ کمیٹی گورنمنٹ کی ثروب اب ہمارے پاس کمیٹی جو بنی اللیگل کمیٹی ہے اس کو کسی نے بنایا ہے نہیں ہے لمبارداروں کا کینہ یہ تھا میرے ان سے ساتھ گفشا پہ گئے تک کہا کہ ہم نے جو کمیٹی بنایا تھا دنیور کے اس پروجیکٹ کو نالے سے دنیور میں پانی آنے تک کیلئے نگرانی کیلئے کمیٹی بنایا تھا آپ ان لوگوں نے لوٹ خسوٹ کی لوگوں کے جاہدہ در لوٹ نے شروع کیا لوگوں کے گھروں میں دستک دینا شروع کیا جس کی وائے سے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں لمبارداروں نے بنایا سٹیڈمنٹ آپ باہر دینے کے بعد لمبارداروں نے پریس کانفرنس کر کے دنیور نالے کے اوپر بیڑھ کے تمام لمبارداروں نے کہا کہ ہمارے نام سے جو کمیٹی بیڑھ کے وہ بھی گیر کانونی لہذا اس کمیٹی کو ہم ختم کرتے ہیں گیر کانونی تھی تو لمبارداروں نے کہا کہ ہمارے نام سے لوگوں کے گھروں میں دستک دیتے ہیں ایسی کمیٹی ہم نے نہیں بنایا اس کمیٹی کو ہم کلدام کمیٹی ہم اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ لمبارداروں نے بغیر پریس کانفرنس کر کے ختم کیا ہم بے سیتے دنیور کا اس کیس میں نمائندہ ہوں میں بھی لمبارداروں کا محقوب کا تاہید کرتا ہوں لمبارداروں کو سپورٹ کرتا ہوں اس میں کیونکہ اس کیس کا پشتنی باشندگان دنیور کا میں نمائندہ ہوں ون ایٹ کا کروائی ہوگئے دنیور میں بیس اشتیار لگے لوگوں کو دنیور چوک میں اس کے بعد ون ایٹ میں اس پانی کے وارٹر سپرائز چشمہ وارٹر میں میں لیگلی کانونی حیثیت رکھتا ہوں نمائندہ کا میں بھی یہ دو نمبر کمیٹی تھی لمبارداروں نے کل ادم کیا میں لمبارداروں کا محقوب کا تاہید کرتا ہوں پھر اس کے علاوہ میں ایک سیاسی سماجی ورکر بھی میں ان کو سپورٹ دیتا ہوں اب آج ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے بکیدہ ہم نے ایک کمیٹی ال جاری کے تھرو بھی ہم نے بنوایا کہ یہ کام دو نمبر ہو چکا ہے کیے کہ تو ان لوگوں نے ال جاری نے یہ کمیٹی دو ہزار ایک دو میں بنایا یہ کمیٹی میں بکیدہ اس میں ہمارا نام بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہو حسین اکبر شاہ کے نام سے یہ ہمارا بھی نام ہے اور کے حالہ لمباردار کے نام بھی ہے یہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے یہ کمیٹی بنایا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہو اس کمیٹی میں ان لوگوں نے لوکل گورنمنٹ نے اس کا ویریفیکیشن نہیں کیا کیونکہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں تھا ان لوگوں نے کہا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ہم جا کے دنیور نالے سے جا کے دنیور تک پورے ہر چیز ویریفیکیشن کریں گے جو پی سی ون کے اوپر ہے ویریفیکیشن کر کے عوام کا جو پانی کا جو پروجیکٹ اس کو کمپلیٹ کر کے سب سے پہلے خود حوالہ لے لیں گے اس کے بعد دنیور کی اچھی کمیٹی بنا کے اس کو حوالہ کریں گے کیونکہ الگی آڈی والے کہہ کہنا تھا میں آپ کو اس پروجیکٹ کے اوپر کرپشن کی بات کرتا ہوں اب معجز لوگوں نے دیکھو یہ ایک بندے کو پانچ کنکشنیں دیا ہے اس بندے نے اس بندے کو گرپتار کرا کے بند کروایا تھا حاجی فیدا صاحب نے اس بندے کو اس نے بیان حلفی دیا کہ میں نے پانچ کنکشنیں حاجی فیدا کو بیچا ہے حاجی فیدا سے نبی ہزار روپے وصول کیا ہے نبی ہزار یہ بیان حلفی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کس کی ہے میڈیا پہ آپ خود دیکھو میں نام نہیں لوں گا میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک کوپی آپ کوپی لے جا سکتے ہو تو یہ کہنے کا مقصد ہے اس پروجیکٹ میں اتنا کرپشن ہو گیا کہ اس پروجیکٹ میں چھ ہزار ایک سو آر لوگوں کو کنکشنیں دینا تھا ان لوگوں نے کیا کیا ہے سترہ ہزار لوگوں کو کنکشنیں دے کے لوٹ خوصوٹ کیا ہے گرل ایک یہاں دنیور کا منیجر ہے اس کو ان لوگوں نے کنکشن کا 32,000 روپے اس سے وصول کیا ہے اس کو پرچی بھی دیا ہے وہ کل کوڑ میں آکے ان کے خلاف وہ سٹیٹیٹمنٹ بھی دے چکے تو کینے کا مقصد ہے یہ پروجیکٹ ہمارا ہے دنیور کا ہے یہاں لوگ مختلف سوچل میڈیا پہ مختلف یقوی میں حفایا پھیلاتے حسین اکبرشاہ اس پروجیکٹ کو ناکام ہم اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے ابھی تک اتنی بڑی پیل بنایا ہے اگر اس پروجیکٹ کو ناکام مناتے تو میں پروجیکٹ کا سٹیٹے لیتا میں نے اس پروجیکٹ کا سٹیٹے نہیں لیا میں نے لوٹ خسوٹ کا سٹیٹے لیا ہے پروجیکٹ کو میرا دعوی میں پھیسٹ آٹال میں یہ لکھا ہوا کہ پروجیکٹ کا کام نہیں رکنا چاہئے دعوی میں سٹیٹے لی چکا ہے دو نمبر کامینٹیوں کے اوپر دو نمبر کام کرنے والوں کے اوپر کیوں کہ یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے عوام کا ہے ہم نے پچھلے دو ہزار ستارہ سے جا کے آج دو ہزار چوبیس کا اس پروجیکٹ کا منیٹرنگ کیا اگر ہم بھی منیٹرنگ نہیں کرتے تو یہ پائپ آپ کو پتہ ہے کل دو دو ہزار کسی کے گھروں سے نکلے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ دو دو ہزار پائپے لوگوں کے باتروم سے نکلتے ہیں لوگ باتروموں میں جا کے چھپاتے ہیں یہ پورا پروجیکٹ کے پائپ یہاں لوٹ خسوٹ کا بازار گھروں کیا انشاءاللہ اس لوٹ خسوٹ کی بازار کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے اس مہنے کے اندر اس کوٹ سے اس کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا اور دوسری نمبرداروں نے بھی اس دو نمبر کمیٹی کو ختم کیا ہم نمبرداروں کا موقع برکل تائد کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اور اس اسی دوران جتنے بھی کرپشن ہوا ہے انشاءاللہ اس میں انٹی کرپشن بھی اپنا کام کر رہی ہے اس کے ہو دوسرا یہ ہے کہ ایف آئے بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے اس کے علاوہ نیپ کا ادارہ بھی ایک چو ہے یہ سرکار کا پیسہ لگا ہوا چالیس کروڑ لوگ چوری کی گاڑی خریدتے ہیں چوری کی گاڑی خریدتے ہے تو اس کا بھی اسٹام بناتے ہیں کہ گلگت پلدستان کے اندر کی چوری کے ہوگئے تھا ہم زیمدار اگر یہ پاکستان کی چوری کی ہوگئے پنجاب کا کسی زلے کی یا پنجاب کی ہوگئے تو آپ زیمدار ہوگے کہ گلگت پلدستان میں لوگ چوری کی گاڑی کا اسٹام کرتے تو اتنا بڑا پروجیکٹ میں پبلک کے ساتھ بیٹھ کے نہ حکومان نہ کوئی معاہدہ کیا ہے نہ واسب نے کیا ہے خود ساکتہ کا میڈیاں بنا کے لوٹ خصوک کا بازار جو گرم کر رہے ہیں ان کو آخری دم تک منور جیل پوچھائیں گے منور جیل پوچھا کے دم لیں گے جو بھی اس کرپشن میں ملویسے چاہے میرا اس میں سکا بھائی کیوں نہیں میرا سکا بھائی اس میں ملویسوں ہم بھی اس کو بھی منور جیل پوچھائیں گے میں آپ سب کا میڈیا کا سب بھائیوں کا شکریہ رہ کرتا ہوں اسلام علیکم